بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل قدر پیغمبر تھے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلان شہر کا کساب جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بڑا تجسس ہوا کہ وہ کساب آخر ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس سے اس اکساب کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر کی جانب کے اور وہاں کساب کو تلاش کیا اور خاموشی سے دیکھتے رہے کہ آخر اس کا ایسا کون سا محل ہے جس پر اللہ رب العزت نے اسے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے دن بھر اس کساب نے معمول کے مطابق گوشت فروغ کیا لیکن ایک گوشت کا ٹکڑا الگ رکھا پھر اس ٹکڑے کو تھیلے میں ڈال کر گھر کی جانب چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کساب سے اس کا میمان بننے کی گزارش کی جو اس نے باہخوشی قبول کر لے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو اس شخص نے لائے ہوا گوشت کو اچھی طرح پکایا اور پھر چند بوٹیوں کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا پھر گھر کے اندر انیس سے میں چار پائی پر لیٹی ایک پوری خاتون کو اٹھایا اس سے پیار سے کھانا کھلایا اور اس کا بستر وغیرہ سیدھا کیا پھر اس پوری خاتون نے اس کساب کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ مسکرہ دیا کساب نے اس عورت کو بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر آ گیا پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا کھانا کھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ بستر پر لیٹی ہوئی خاتون کو اور اس نے تمہارا کان میں کیا کہا تھا جس پر اس کساب نے بتایا کہ وہ میری والدہ ہیں وہ بہت سادہ عورت ہیں میں جب بھی ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو وہ مجھے یہی دعا دیتی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا مسایہ بنانا جس پر میں مسکرہ دیتا ہوں کہ کہاں میں ایک معمولی سا کساب اور کہاں اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور مجھے ہی اللہ نے بتایا ہے کہ تو جنت میں میرا مسایہ ہوگا یہی سن کر میں تمہاری زیارت کے لئے آیا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ